مجھے بھی یہ اطلاع ملی ہے کہ علی جاناک ڈاکٹر ناصر حسین صاحب کو سی ڈیبلیو سی کا ایک ممبر منتخب کیا گیا ہے جس کی مبارک بادی سب نے دی ہے اور میں بھی دل کے گہلائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے شاید سنا ہوگا پڑھنے ہی کے دور سے جب وہ یونیورسٹی میں تھے تو تمام نوجوانوں کی تنظیموں کے وہ صدر بھی رہے اور لوگوں کو جوڑنا اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں پیش پیش رہے ہیں اب امپی راجہ سبا کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ملت کی ملک کی مختلف خدمات کو بہت ہی بہتر طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہ جو ہوا ہے اس پر میں آپ کو مبارک باد بھی پیش کرتا ہوں چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آنے والے دنوں میں کہ مسلمانوں کو ان کا حق دلانے میں جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں بہت اہم رول ہوتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ اب ایک عہدہ مل گیا ہے بس عہدے کی حد تک ہم رہ جائیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو ذمہ داری ان کو ملی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اس کے ذریعے بہت سارے جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں آپ کو پیش پیش رہنا ہے اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کی حد تل مقدور کوشش کرنی ہے اور چونکہ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے اور جذبہ بھی ہے اور ملت کے مسائل میں کئی ایک مسائل میں میں جب جب گفتبو کو بھی کرتا رہتا ہوں تو اس وقت ان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو فکریں ہیں تو ما شاء اللہ بہت اچھی فکریں ہیں اور کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل حل ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب زلجلال یہ جو اس وقت نئی ذمہ داری آپ کو ملی ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اور بھی بہتر طریقے سے خدمات انجام دیں گے اور ملت میں جو مسائل اس وقت در پیش ہیں ان مسائل کے حل کے لیے آپ آگے آگے رہیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں دسبت دعا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے اور تمام مسائل کے لوگوں کو اور سب لوگوں کو جوڑ کر آگے بڑھیں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے